جنگ میں مجاہدین کی طرف جو لونڈیا آجاتی تھی ان کے قبضے میں ہم بستری کرنا اور ان سے بچے بھی پیدا کرنا اسلام میں ٹوٹلی جائز قرار دیا گیا تھا انہوں کے دلوں میں سوال آتے ہیں کہ یار مطلب یہ تو زنا ہو گیا نا مطلب بغیر نکاح کی ہے کوئی نکاح بکا نہیں ہوتا تھا نکاح نہیں ہوا تو بھی ہم بستری کرنا جائز ہے ہلو گائد اسلام علیکم جیسے اسپاہد فرحان خان امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے ایک ویڈیو ہے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ نیگٹیب لی کومنٹس کرتے جا رہے ہیں اور مجھے بلیم کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ تمہیں اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ایسی ویڈیوز نہ بنایا کرو جا کے اسلام پڑھ لو ہم پاکستانیوں میں ایک بہت ہی بوری فطرت ہے وہ یہ کہ ہم جب مچور پری مچور گیا سکتے ہیں کہ جیسے ہی مچور ہونے والے ہوتے ہیں لائک 24 و 25 ایج تک جب پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی علم ہم حاصل کر چکے ہیں جبکہ یہ ٹوٹل ہی غلط ہوتا ہے وہ اصل میں وہ ایج ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ابھی دنیا میں کچھ سیکھنے لائک من جاتے ہیں لیکن یہاں پہ تو تین ایجز بھی باپ بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ بھئی بس پوری دنیا کی علم ہمیں ہے اگر کوئی اور کچھ بھی کہیں تو اگر وہ ان کو نہیں پتا ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی تم غلط ہو اگر تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا تو جا کے سیک لو اس کے بارے میں جا کے پڑھ لو نورج حاصل کر لو یہ نہیں کہ اگلے کو غلط تہرہ دو کہ نہیں اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا تو تم غلط ہو تو یہ دین ایسے نہیں چلتا بھئی اسلامیک ٹاپک پہ میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تو اس سے پہلے میں نے اس پہ ریسرچ کریو بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز کیسی ہے غلط ہے صحیح ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہے کیا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہو میں علماء کرام کے پاس بیٹھتا ہوں یا یوٹیوب پہ سرچ کر رہتا ہوں جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں پاکستان کے تو ان کے جب مسائل میرے سامنے سیم ہو جاتے ہیں مطلب نو دس علماء کرام کی بات جب آپ اس میں میل کھا رہی ہوتی ہیں تب مجھے حساس ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بات صحیح ہے یوٹیوب پہ بھی کافی سارے ایسے برائی نہیں کرنا چاہ رہا اور نہیں کسی کا نام لنگا لیکن کئی سارے ایسے علماء کے نام پہ جو علماء بنے ہوئے ہیں کہ ہم عالم ہیں تو میں ان کو نہیں سنتا ہاں جو اوفیشل علماء کرام ہیں مفتی صاحبان ہیں تو ان کی باتیں سن کے یا پھر گائیڈنس لے کے میں آگے ویڈیو بنا دیتا ہوں تو یہ لونڈی کے بیسٹ ایک ویڈیو ہے لونڈی کے اوپر کہ لونڈی کی اسلام میں کیا حیثیت تھی اور پرانے زمانے میں یہ سب کیا ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو شورٹ بنائی اور اس پہ آج تک لوگ صرف نیگٹیو ہی کمنٹس کرتے آرہے ہیں کہ بھئی تمہیں اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور جا کے اسلام پڑھ لو تو ان کو میرا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ جا کے خود اسلام پڑھ لو ریٹ کر لو آپ میری طرح اتنا ٹائم نہیں دے چکے ہوں گے کسی علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے اور اسلامی نولیج گیند کرنے کے لیے لیکن جس چیز کا آپ کو نہیں پتا سیدھا بلیم دوسرے پر ٹھوک دیتے ہو کہ اس چیز کا تو مجھے نہیں پتا تو بھئی تم غلط ہو ایسا نہیں چلتا بھئی اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے اور اسے پڑھ کر ہی اس کا نولیج گین کر کے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا تو لونڈی کے اوپر جو ویڈیو ہیں وہ میں اس ویڈیو میں اس کی بریفنگ پھر سے دے دیتا ہوں تاکہ آگے لوگ مجھے پھر سے گائلیا نہ دے اچھا اسلام میں لونڈی کی کیا حیثیت ہے تو میں جس طرح شورٹ میں پہلے بتا سکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس والے شورٹ میں مجاہدین کی طرف جو لونڈی آجاتی تھی ان کے قبضے میں ہم بستری کرنا اور ان سے بچے بھی پیدا کرنا اسلام میں ٹوٹلی جائز قرار دیا گیا لیکن صرف مجاہدین ان طرقوں کے دلوں میں سوال آتے ہیں کہ یہ تو زنا ہو گیا بغیر نکاح کی ہے کوئی نکاح بکا نہیں ہوتا تھا اس پر ریسرچ کیا تو فائنلی میں ایسے سیچ پہ پہنچ گیا کہ جہاں پہ مجھے سیٹسفیکشن ہوگی اس بات کی کہ جو لونڈی مطلب جو جنگ میں مفار کی طرف سے جو عورتیں مجاہدین کو مل جاتی تھی ان پہ قبضہ کر لیتے تھے وہ کہ یہ اب اب سے ہماری غلام ہے تو ان کے ساتھ بغیر نکاح کیے ہم بستری بھی کر سکتے تھے اور ان کو اپنا غلام بنا سکتے تھے لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ ان کا خرچہ نفکہ وغیرہ سب جس مجاہد کے پاس وہ لونڈی ہوتی تھی مطلب جنگ میں جو حصہ لے چکا ہوتا تھا تو اس کے پاس اگر وہ آ جاتی جندگی بھر کا اس کا خرچہ اٹھا لیتا تھا اور اس کو کوئی دوسرا آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا وہ صرف اس کی غلام ہوتی اس کی لونڈی ہوتی تھی بہت زیادہ نیگٹیو کومنٹس آ رہے اس پہ کہ بھئی تم غلط ہو تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا دراصل میں یہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا پھر پریمیشورڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو بیس سال تک ان کی جب بیس ایج ہو جاتی ہے تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں مجھ سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں ہے اور اس دنیا کا پورا جو نالج ہے وہ میں نے گین کر لیا ہے تو اس طرح نہیں ہے بھئی دنیا میں ایسے کئی ساری باتیں ہیں کئی سارے راز ہیں کئی ساری ہسٹریز ہیں جن کا ہمیں آج تک نہیں پتا اور نہ ہی کسی ایک انسان کو پوری دنیا کا علم ہو سکتا ہے یہ ناممکنزی بات ہے تو جو بندہ جو بات کہیں پہلے اس کی دلیل مانگو اس کے بعد جا کے اس کو غلط یا صحیح ڈھرانے کی کوشش کرو اچھا واپس آتے ہیں ٹاپک پہ تو لونڈی کی حیثیت یوں ہوا کرتی تھی کہ جب کافر اور مسلمان آپس میں جنگ لڑتے ہیں اس میں سے اگر مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں اور جو کفار کی طرف سے جو ان کی عورتیں ہوتی تھی لڑکیاں ہوتی تھی تو وہ مسلمان کے قبضے میں آ جاتی تھی اس کے اوپر مفتی تاریخ مسعود صاحب کی بہت زبردست ویڈیو ہے بلکہ کئی ساری ویڈیوز میں انہیں نے یہ اچھی طرح سے بریف کیا ہے اور ہمیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ایسا ویڈیو میں کہہ دیا تو آگے سے لوگوں کے فتوے جاری ہو گئے میں نے ویڈیو میں یہ کہا تھا جو لونڈی ہے اس کے ساتھ بغیر نکاح کیے نکاح نہیں ہوا تو بھی ہم بستری کرنا جائز ہے اس پہ لوگوں کے بڑے نیگٹیف کمنٹس آئے کہ تم غلط ہو اسلام میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو پوری بات سن تو لو جا کے پوری علم حاصل کرنے کی کوشش تو کرو کہ اصل میں یہ واقعہ ہے کیا لیکن فطری طور پہ ہم پاکستانیوں میں یہ مرض پائی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز غلط لگے تو بھلے ہی وہ دوسروں کے نظر میں صحیح ہو لیکن ہم اپنی طرف سے فتوہ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے ارے بھائی حوصلہ رکھو ٹھنڈ رکھو ٹھنڈ بچاؤ یہ ایک پرامپر سا وے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ اگر ایک لونڈی آپ کی طرف آ جاتی ہے جسے دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ غلام تو اگر وہ آپ کی طرف آ جائے جنگ میں اب وہ اس لائک نہیں ہوتی ان کا ذہن اس لائک نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ایک دم سے ایکسپٹ کر لے مطلب نکاح کے لئے کیونکہ وہ آپ کی دشمن ہے تو ان کو اس ٹائم پہ ایسے کھلے آم چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مجاہدین جن مسلمانوں نے حصہ لیا ہوا تھا تو ان کا ذہن یہ قطن ایکسپٹ نہیں کر پاتا کہ جو ہم نے جنگ یہ تلی ہے کفار سے اب ان کی عورتوں کو کھلے آم چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ بات ہے کہ مرد سے زیادہ عورت کا جو حسد ہے جو بغض ہے اور جو جسے نفرت کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں تو وہ بڑی خطرناک چیز ہے خطرناک ایسے کہ اگر ان کو کھلے آم چھوڑ دیا جاتا کہ چلو یار یہ تو عورتیں ہیں ان سے کیا لڑنا پڑا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی عورت ایسی نکلے جو کہ بہادر ہو دل کی اور کوئی پلیننگ وغیرہ کر لیں اور مسلمان پہ حملہ کر دیں اسی لیے ان سارے وجوہات کو دیکھ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سا راستہ مسلمان کو بتا دیا کہ ان کو آپ لونڈی بنا لو غلام بنا لو اور غلام بھی اس ٹائم پہ صرف مسلمان نہیں بنا دیتے بلکہ غلام دنیا بھر میں غلام ایک بہت ہی بڑے لمبے عرصے سے چلے آ رہے تھے ایک دفعہ غلام ہو گیا تو وہ پوری زندگی اس مالک کا غلام ہے ایک انسان تب تک وہ غلام رہتا جب تک وہ اس کو آزاد نہ کر رہتا ہو تو اسلام میں ہی یہ پوائنٹ پھر اللہ نے رکھا کہ مطلب جگہ جگہ پھر اللہ نے فرمایا اگر تم سے یہ غلطی ہو جائے یہ گناہ ہو جائے تو غلام آزاد کر لو ٹھیک ہے اس طرح اسلام میں غلام کے بڑے سارے ترجیحات ہیں کہ غلام کو کس طرح آزاد کیا جائے کس طرح ایک مسلمان کو اس کی لائف دی جائے اس کی زندگی دی جائے کہ وہ اپنے طریقے سے جیئے تو یہ سب کچھ اسلام لے کر آیا تھا اچھا تو سیکنڈی یہ ہے کہ لونڈی لونڈی کے لحاظ سے لوگ ایکسپٹ نہیں کر پاتے آج کل کے کہ پرانے زمانے میں یہ تو غلط بات ہے کہ کس طرح بغیر نکاح کی ہم بستری تو یہ تو زبردستی ہوئی اور بھلا مسلمان کیسے اور اللہ کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے نہیں بھئی یہ ہمارا دل نہیں مانتا بھئی آپ کا دل نہیں مانتا آپ کا دل تو نماز پڑھنے کیلئے بھی نہیں مانتا کہ آج سردی ہے تو نہیں مانتے لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے پڑھنے چاہتے ہو کہ نہیں اسی طرح اسلام میں کئی سارے حکامات ہیں جو کہ ہمارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ مان لیتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر عذاب ہوگا ہمارے ساتھ پنشمنٹ ہمیں دی جائے گی اور اس در سے ہم وہ چیز کر لیتے ہیں پھر بلی ہمارا دل ہو یا نہ ہو اسی طرح لونڈی ان اسلام تو لونڈی کے کئی سارے حکامات رکھے گئے وہ حقوق ہے اس کے وہ رکھے گئے اچھا جو واپس میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جو لونڈی یہ لوگ جو اسی بات کو چھیڑتے ہیں نا کہ بغیر نکاح کی یہ کیسے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر نکاح کر لو تو یہ بڑی اچھی بات ہے بہتر بات ہے وہ تمہاری اوفیشل بیوی بن جائے گی اور اس سے تم بچے بھی پیدا کر سکتے ہو تو وہ تمہاری ایک زندگی بن جائے گی نا ایک اور اس کو بھی ایک نئی زندگی مل جائے گی ویسے بھی دوسرے میں بھی اگر دیکھا جائے تو بغیر نکاح کیے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے ہی حلال فرمایا کہ صرف جن لوگ جن مجاہدین نے جنگ میں حصہ لیا ہے صرف ان کے لیے ہی لونڈی حلال ہیں باقی ایسا نہیں کہ اب جنگ میں عورت تمہاری طرف آ چکی ہے وہ تمہاری غلام ہے تو تم کسی بھی بندے کو کہو کہ بھئی یہ میری غلام ہے تم بھی اس کو استعمال کر لو نا 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 اسلام میں ایسا ہرگز نہیں تھا اسپیشلی غیر مسلم بہت کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہمارے ریلیجن میں تو ایسا نہیں ہے اور اسلام اتنا برا ریلیجن ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسلام کو پڑھ تو لو پہ لے آپ ریٹ تو کر لو سٹڈی کر لو اسلام کو کہ کیا ہے اسلام میں جو دن بہ دن لوگ بڑھتے جا رہے اسلام کی طرف اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس طرح لونڈی کے حقوق رکھے گئے کہ مجاہد کے علاوہ یعنی کہ جو مسلمان جنگ میں حصہ لے چکا ہے اور وہ جنگ جیت چکا ہے جس کو غازی بھی کہا جاتا ہے صرف وہ اس لونڈی کو ہاتھ لگا سکتا ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے ہاں بلے ہی اس کی مرضی ہو یا نہ ہو یہ پوائنٹ بھی ہے اسلام میں مرضی ہو یا نہ ہو تم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن اگر جنگ میں حصہ لے کر غازی لوٹے ہو تو یہ نہیں کہ بھئی میرے بھائی نے جنگ میں حصہ لیا تھا تو میں اس کا بھائی ہوں تو بھئی جنگ میں جیت ہماری ہو گئی مطلب میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے جیت ہوئی ہے تو ہماری بھی ہو گئی نہیں جس بندے نے جنگ میں حصہ لیا ہے صرف اور صرف وہ یہ کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد جو حقوق بتائے گئے لونڈی کے صرف یہ بھی نہیں کہ بھئی ہم بستری کر لو اور پھر دفع کر ایسا بھی نہیں تھا ہم بستری کر کے اگر اس لونڈی سے آپ کا بچہ ہو گیا تو اس بچے کی کفالت کرنا آپ کے اوپر فرض ٹھہرایا گیا غازی کے اوپر جو مجاہد ہے اس کے اوپر تو یہ ساری باتیں ایک محص ایک بیوی ہی کہہ لیں کہ آپ وہ اس کی بیوی بن گئی اوفیشل صرف یہ نہیں کہ مطلب صرف اس کو اپنی خواہش کے لئے استعمال کرو اس کے بقاعدہ حقوق بتائے گئے ہیں تو اصل پوائنٹ یہی ہے کہ حقوق جانئے آپ لونڈی کے اسلام میں کس طرح کی حقوق بتائے گئے تھے بچے اگر اس سے ہو جائیں تو ان بچوں کی ان کی ایک پوری طرح سے زندگی بنانا یہ اس مجاہد کے اوپر فرض ہو گیا لونڈی ہیں اس کو اس میں اس طرح بہت سارے مجاہدین نے اپنی مرضی سے نکاح بھی کر لیا تھا ان لوڈیوں کے ساتھ اور ان کو افیشل بیوی بنا لیا تھا مسلمان کر کے لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ کفار ہیں کافر عورتیں تھی تو ان کا ذہن ایکسپٹ نہیں کرتا ہے ایک یا دو دن میں کہ بھئی ہاں بھئی اتنی جلدی میں ہم مان بھی گئے اور ہم مسلمان بھی ہو گئے تو یہ سب کچھ اتنا ایزیلی نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے اجازت دی گئی تھی ان کو اور یہی طریقہ اسلام میں سب سے بیس تھا بلکہ پوری دنیا کے ریلیجنز میں سے یہی ایک طریقہ تھا جو اسلام نے دھونکے نکالا اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس طرح اللونڈی کے ساتھ سلوک کرو تو دیرے دیرے ان کا ذہن اسلام کی طرف بھی کیونکہ اسلامی راؤنڈ باؤٹ میں وہ رہنے لگی تھی اسلامی گھر میں رہ رہی تھی جو اللونڈیا تھی رہنے لگی تھی تو اس طرح ان کے ذہن میں اسلام کی باتیں آنے لگی اسلام کو جو جس طرح مسلمان فالو کرتے ہیں تو ان کو وہ دیکھنے لگی مہینوں ایسے ان کا ذہن اسلام کو observe کرنے لگا اور دیرے دیرے وہ اپنے آپ سے خود سے accept کرنے لگی اسلام کو تو اب سوچئے کتنا خوبصورت طریقہ تھا ہمارے دین اسلام کا اور یہاں پہ آپ لوگ ایک شوٹ پہ میری بغیر نکاح کی ہم اس طریقے والے بات پہ اتنے بھڑک گئے پتہ نہیں آپ نے کیا کیا سوچ لیا تھا کہ ہمارا نعوذ باللہ اتنا غلط دین ہے بھئی خوبصورت دین ہے ہمارا لیکن نالیج گین کرنا لازمی ہے اے ہاپ آپ کو اس ویڈیو میں آج میں سمجھا جو کہا ہوں اپنی طرف سے پھر بھی سمجھ نہ لگے تو میں اس پہ ایک اور ویڈیو بنا دیتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میں انشاءاللہ ویڈیوز بناتا رہوں گا اس کے حوالے سے سو اپنا ریر سرا خیال لگے گا اللہ حافظ پلیس سبسکرائب ما چینل تینکیو